آج تجھے کچھ دے کے پڑھے ہیں کرم پیسا کے ہاتھ بھرنے جھولے تو رسلوں سے بھرنے جھولے تو رسلوں سے سگا رہے یہ تیرے ساس آج تجھے کچھ دے کے یہ بڑھے ہیں کرم پیسا کے ہاتھ اوم شانٹی آج تجھے دینے کیا یہ بڑھے ہیں پرم پیتا کے ہاتھ تو بابا کون سے ہاتھ بڑھاتے جس سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے کون سا ہاتھ ہے بابا کا یہ ہاتھ کی تو بات نہیں ہے یہ ہاتھ سے ہم دیتے ہیں لیکن بابا کا ہاتھ کون سا ہے no translator translator بھی نہیں ہے ڈا جاؤ بابا کا ہاتھ کون سا ہے جس سے ہمیں سب کچھ دے جاتا ہے بابا کہتے ہیں شریمت کا ہاتھ تو شریمت کا ہاتھ بابا بڑھاتے ہیں ہم بچوں کی پرتی اور اس سے ہم مالا مال بن جاتے ہیں وہ شرط کیا ہے کہ ہم وہ شریمت کا پانن کریں کوئی دے گا پر لینے کے لئے بھی تو ہمیں بھی تو ہاتھ بڑھانا ہوگا ہم یہ بھی ہاتھ پر ایسے کرنا ہوگا تب ہی تو ملے گا تو بابا کا ہاتھ ہے شریمت کا حادث بکارکا اور ہمارا ہاتھ ہوگا کہ ہم شریمت کا پانن کریں تو آج بابا کی ساری ملی عشوری امت دائیوی امت اور منوشی امت یہ کیا انتر ہے عشوری امت دائیوی امت اور منوشی امت یہ کیا انتر ہے ساری ملی اسی پر ہے سنیں گے بابا کے ماں واقعے اور نوت کرنا عشوری امت سے کیا ملتا ہے دائیوی امت سی بھی کیا تاپتی ہے اور آسوری ملت یا منوشی امت سے کیا تتا ہے آج بارہ بارہ دو ہزار چودہ ہیں نیچے بچے باپ آئے ہیں تمہیں سر وقت ہزانوں سے مالا مال بنانے بہت کچھ بھی نہیں تم سرک ایشوری امت پر چلو اور کچھ نہیں کرنا ہے سر ایشوری امت پر چلو اچھی لیپی پرشاہ کر ورسا لو مانوشی امت میں کونسا مکھ یا انتر ہے کچھ نہیں کہنے جائے گا اتر ہے ایشوری امت سے تم بکتیوں باپیت اپنے گھر جاتے ہو اور پھر نئی بھلیاں میں اونچ تد آتے ہو ایشوری امت سے مکتی اور جیون مکتی میٹی ہے اور دیوی امت پر مکتی جیون مکتی تو دیوی بھولان نے تو دیوی مکتی کیا ملتا ہے جی سکشانتی تو بابر کہتے دیوی مکتے تم صدا سکھی رہتے ہو کیونکہ وہاں بھی جو مکت ملے گی اسے تک تھوڑی پائیں گے تم صدا سکھی رہتے ہو کیونکہ وہ بھی باپ دوارہ اس سمیں کی ملی ہوئی مکت ہے یہ شریفات ابھی ملتی ہے اسی کی آدھار پر وہ دیوی مکتی ہے لیکن پھر بھی انتر کیا ہے پھر بھی انتر ہے کچھ کیا انتر ہے ہاں انتر ہے پھر بھی بابا کہتے ہیں لیکن پھر بھی اترتے تو نیچے ہی ہو ایسا لی کہ دیوی مکت نیچے اترتے ہیں لیکن سمیں انوصار جو آمان کا یہ نیو ہے کہ نیچے اترتے ہیں کہ وہ سنگم پر ہی اوپر جب سے چل مائیں اس لیے دراما انوصار نیم انوصار نیچے اترتے ہی ہو لیکن پھر بھی اترتے تو نیچے ہی ہو اور منوشی امت تو دکھی بناتی ہے ایسا لی امت پر چلنے کے لیے پہلو پہلے پڑھانے والے باب پر پورا نیچے چاہیے تب ہی اشوری امت پر چلیں گے ام شانتی باب نے ارٹھ تو سمجھایا ہے ام شانتی کا میں آتما شانت سوروک ہوں جب ام شانتی کہا جاتا ہے تو آتما کو اپنا گھر یاد آتا ہے میں آتما شانت سوروک ہوں پھر جب آرگنٹ میتے ہیں تب ٹاکی بنتی ہو پہلو چھوٹے آرگنٹ ہوتے ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں شریف بڑا ہوتا ہے اب پرن پتہ پرماتما تو ہے نیراکار تو ان کو بھی رکھ چاہیے ٹاکی بننے کے لیے باچ کرنے کے لیے بولنے کے لیے بھی رکھ چاہیے ٹاکی ہو بننے کے لیے جیتے تم آتمای پرندھام کی رہنے والی ہو یہاں آ کر ٹاکی بنتی ہو تو باپ کہتے ہیں میں تم کو نولیج دینے کے لیے ٹاکی بناو مکھ سے بولنے لیے میں اس سمیت شریف کا دھالیے ٹاکی بناو باپ اپنا اور رچنا کے آدھی مدی انت کا پریچے دیتے ہیں تو یہ ہے روحانی پڑھائی وہ ہوتی ہے جس سوانی پڑھائی وہ تو اپنے کو شریف سمجھتے ہیں ایسے کوئی نہیں کہیں گے کہ ہم آتما ان کانوں دوارا سنتے ہیں یا ٹیچر کہے میں آتما اس مکھ دوارا بولتا ہوں یہ تو یہ کہیں گے اب تم بکچے سمجھتے ہو باپ ہے پتی پاون وہ ہی آ کر کے سمجھاتے ہیں میں کیسے آتا ہوں تمہارے انسل میں گرب میں نہیں آتا ہوں میں ان میں پرویش کرتا ہوں پھر کوئی پرشنی نہیں اٹھتا وہ کوئی کہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ پرشنی نہیں اٹھتا یہ تو رکھ ہے ان کو ماتا بھی کہا جاتا ہے سب سے بڑی ندی برحم پترا ہے تو یہ ہے سب سے بڑی ندی پانی کی تو باتی نہیں ہے یہ ہے مہا ندی برحم پترا ندی ہے مہا ندی اور تھا سب سے بڑی جان ندی تو یہ ہے سب سے بڑی سب سے بڑی جان ندی تو باپ آتماوں کو سمجھاتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں جیسے تم بات کرتے ہو میں بھی ایسے ہی بات کرتا ہوں میرا پاس تو سکتے پچھاڑی کا ہے انتنے دراما کے جب تم بلکل تپک بن جاتے ہو تب تم کو پاون بنانے کے لیے آنا ہوتا ہے ان لکشنی وارائن کو ایسا بنانے والا کون سوائے ایشوہ کے اور کوئی کے لیے نہیں کہیں گے وہ ہی بنا سکتا اور کوئی نہیں بے ہز کا باپ کی سوڑھ کا مالک بناتے ہوں گے نا باپ ہی جان کا ساغر ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ میں اس منشو سشتی کا چیتنیا بیج روپ ہوں میں آدھی مجھے انت کو جانتا ہوں میں سکت ہوں میں چیتنیا بیج روپ ہوں اس سشتی روپی جھاڑ کی میرے میں ناولیج ہے اس کو سشتی چکر اٹھوا اور کیا نام دیں گے ڈواما کہیں گے یہ سرسا ہی رہتا ہے وہ حد کا ڈواما تو دو گھنٹے چلتا ہے اس کی یوگی دو گھنٹے کی ہوگی یا چلو ایک گھنٹے کی ہوگی بھی دو گھنٹے کی ہوگی دو گھنٹے کی ہوگی جتنا اس کا duration ہوگا اور یہ بھی یہ بھی کتنی بڑی ہے پانچ ہزار ورش کی ہوگی ایک ہی رہے چلتے ہیں پانچ ہزار ورش کی ہوگی جو وہ time pass ہوتا جاتا ہے پانچ ہزار ورش سے کم ہوتا جاتا ہے اسی لئے جب ستیوگ تریتا دواپور کلیوگ تو کئی کسی نے پوچھا ہے یہ تریتا ہے اب دیکھیں دواپور کیوں اور بھی کچھ نام ہو سکتا ہے لیکن نہیں شروع ہے تو پوری لی پھر کوارٹر پورا ہوا چوتھا حصہ تو تین بچا اس لئے تری پھر آدھا پورا ہوا تو دو دوا پھر کلیوگ تو لاسٹ کا حصہ ہے کلیوگ تو تریتا آیا تو تین باقی ہے ایک حصہ پورا ہوا اس لئے تری تو تری اور دوا یہ باتنے آتا ہے دوا یہ تو دوا پہلے ہو نا تری پیچھے ہو لیکن پہلے تری دوا تو بابا کہتے ہیں اس کا لئے پانچ ہزار ورش کا ہے تو جو دی time pass ہوتا ہے پانچ ہزار ورش سے کم ہوتا جاتا ہے تم جانتے ہو پہلے ہم دیوی دیتا تھے پھر آئیس پہ آئیس پہ ہم کشتری اکول میں آگئے یہ سارا راز بدھی میں ہے تو یہ سمرن کرتے رہنا چاہئے ہم شروع شروع میں پاٹ بجانے آتے ہیں تو ہم کیا تھے اس سمیں اس سمیں دیوی دیتا تھے بارہ سو پچاس ورش راجے کیا پائن تو گزرتا جاتا ہے نا لاکھو ورش کی تو باتی نہیں لاکھو ورش کا تو کوئی چنتن بھی کرنا سکے سوچ سے باہر ہے لاکھو ورش کا حض تم بچے سمجھتے ہو ہم یہ دیوی دیتا تھے پھر پاس بجاتے بجاتے ورش پچھاڑی ورش پاس کرتے کرتے ابھی کتنے ورش پاس کر چکے ہیں دیرے دیرے سکھ کم ہوتا جاتا ہے ہر ایک چیز ستو پردھان سر ستو رجو اور تمو سے گزرتی ہیں پرانی ضرور ہوتی ہیں اب یہ چیزم بے حض کی بات وہ حض کی باتیں جیسے ہی ہیں بے حض کی بات جیسے ہی ہیں یہ سب باتیں اچھے دیتی بُدھی دھارن کر پھرoup اوروں کو سمجھعنا آئیں اب سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نہ سسمجھانے والے ایک جیسے ہوتے ہیں نہ سمجھنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسا سمجھا سائے بیسے ہی سامجھتے ہیں یا جس پرکار وہ سمجھتے ہیں اس پرکار ہی وہ سمجھاتا ہے ہوئی نہیں ہوتا تو سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے دھین نا دھین نا ریتی سمجھاتے ہوں گے چکر سمجھانا تو سب سے سہج ہے سب سے سہج ہے چکر سمجھانا ہی آتما کا جعان پرماتما کا جعان سہج ہے اس میں تو پھر بھی کوئی آرجو نہیں کرے گا چکر سمجھانا سب سے سہج ہے سب سے سہج ہے چکر کا جعان دے گا سب سے سہج ہے لیکن طریقہ آنا چاہیے تو آرجوان کریں گے چکر سمجھانا سب سے سہج ہے ڈراما اور جھار دونوں مکھے چھت رہے کلپ ورکش نام ہے نا کلپ کی آیو کتنی برش کی ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتے منوشوں کی تو انیک مطیں ہیں کوئی کیا کہیں گے کوئی کیا کہیں گے اگر منوشہ مط کہا ہے تو انیک مط ہے جتنے منوشہ اتنی ان کی مطیں ایشور ایک ہے تو ان کی مط بھی ایک ہے کوئی کیا کہیں گے کوئی کیا کہیں گے ابنے تم نے انیک منوشیہ مت کو بھی سمجھا ہے اور ایک عیشوریہ مت کو بھی سمجھا ہے پر کتنا فرق ہے دونوں پرکار کی متوں میں عیشوریہ مت سے تم نہیں دنیا میں جاتے ہو اور کوئی کبھی مت سے دیویہ مت و منوشیہ مت سے تم واپس نہیں جا سکتے ہو عیشوریہ مت کہاں پہنچاتی ہے اور منوشیہ مت کہاں پہنچاتی ہے دے عیشوریہ مت سے تم نہیں دنیا میں جاتے ہو پرانتو اور کوئی کبھی مت سے دیویہ مت سے و منوشیہ مت سے واپس نہیں جا سکتے ہو دیویہ مت سے تم اترتے ہو کیونکہ کلا تو کم ہوتی جاتی ہے دنے وہ براہ بری نہیں ہوگی پر نیکے تو اترنا ہی ہے آسوریہ مت سے بھی اترتے ہو پرنٹو دیویہ مت میں سکھ ہے اترتے ضرور ہو پرنٹو سکھ ہے دکھ نہیں ہے پرنٹو دیویہ مت میں سکھ ہے اور آسوریہ مت میں دکھ ہے دیویہ مت بھی اس سمیں باپ کی دی ہوئی ہے اس لیے تم سکھی رہتے ہو اس مرس سے بھی دیویہ مت کا باپ کتنا دور دور سے آتے ہیں منوشک کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں منوشک کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں تو جب بہت دھن اکچھا ہوتا ہے تو پر آتے ہیں وہ دھن کما کر کے واپس اپنے دیش میں آتے ہیں تو باپ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کمپیر کیا ہوگا باپ بھی کہتے ہیں میں تم دکھوں کے لیے بہت خزانہ لے آتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں تم بہت تم کو بہت مال دیئے تھے پر وہ تم نے سب گھواں دیئے اس لیے میں تمہارے لیے بہت مال باپ پھر لے آتا ہوں تم اسے ہی بات کرتا ہوں کن سے کن سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں تم نے آتا ہوں بہت مال لے کر کے آتا ہوں تو میں کن سے بات کرتا ہوں جنہوں نے پریکٹیکل میں گوایا ہے اب جو دھاپور کلیوڈ میں آئے ہیں بہت دھنوان ہیں ان کے ساتھ بابا بات نہیں کرتے کیونکہ ابھی بھی ان کے بعد بہت مال ہے بہت کچھ ہے اپنے کچھ پر اپنے ابھی سمجھتے تو ان سے بات نہیں کرتے بابا کسے بات کرتے جنہوں نے سب کچھ گمایا پانچ ہزار ورش کی بات تم کو یاد دلاتا ہوں تو جب بچے یاد کرتے ہیں پانچ ہزار ورش کی بات تو کیا کہتے ہیں ہاں بابا پانچ ہزار ورش پہلے آپ سے ملے تھے آپ نے ورشہ دیا تھا اب تم کو سروتی آئی ہے نا کہ دروبر بیہت کے بات سے بیہت کا ورشہ لیا تھا پھر بچے کیا کہتے ہیں ہاں بابا آپ سے نئی دنیا کی راجائی کا ورشہ لیا تھا پر کیا ہوا نماز ہیا پھر بابا کیا کہیں گے بچے کو باپ نے کچھ دیا اور بیٹے نے گما گیا تو پتا جی کو پھر کہا پتا جی گم ہو گیا تو پھر پتا کیا کہے گا دھانتے گا وہ تو مالا مال ہے نا پتا پھر دھانتے گا نہیں تو پھر کیا کہے گا پیتا اچھا پھر پرشاہ کرو کیوں گوایا پھر پرشاہ کرو ایسے نہیں کہو بابا کو کہ بابا مایا کے بھوت میں ایسے مت کہو کہ بابا مایا کے بھوت میں بھائیا کے بھوت میں ہم کو ہرا دیا ایسے نہیں کہو کیوں کیوں نہیں کہو ایسے مایا کے بھوت میں ہی تو ہرایا بابا کیا ایسے نہیں کہو کیوں دے ابنی مان کے باب ہی تو مایا سے ہارتے ہو اس لئے مایا کو دوش میں دو کون ہے دوشی مایا نے ہرایا کہ مایا کو دوش پر ہم دوشی کیونکہ دے ابنی مان میں آیا کبھی مایا نے ہرایا دے ابنی مان کے باب ہی تو مایا سے ہارتے ہو اب بابا نے کئی بچے بابا سے پوچھتے ہیں بابا دشوت لینی پڑھتی ہے بابا کمپنی میں ہے تو اب سب کو ملتا ہے اب میں نہیں لوں گا تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ تم نہیں لوگے پھر کہ میں ریپورٹ ہوگی کوئی شکایت ہوگی تو تم الگ پڑھ جاؤ گے تو پھر کیا بابا لے یا نہیں لے دشوت تو تجھے بھئی کیا کہیں گے نہیں ہے نہیں ہے پچھتا ہوگے تو سب کے ساتھ مجھے جی شیئر مل گا تو وہ نہیں لوں گا ہم سے ناراض ہو جاؤں گا تو لوگ دشمن بن جائیں گے ہماری ایک پھر کہیں گے کہ ملت خلق پڑھ دے تو بابا کیا کہتے ہیں بابا بھی بڑے رن سے کہتے ہیں بڑی جوٹی سے بابا کہتے ہیں تو بے ابھیمان کے بعد ہی تو مایا سے ہارتے ہو لوگ کیا رشوت کھائی لاشاری کی بات اور ہے لاشاری کی بات اور ہے بابا جانتے ہیں لوگ کے سوائے پیت پوجا نہیں ہوگی ہر جانے کیونکہ ہم باستوں میں لوگ تو نہیں کرے بھئی چلو سر سے کھلی جائے ہم بھی ساتھ ہیں ہم الگ تو نہیں ہو سکتے نہیں کمپنی ساری لوگوں سے ملک ہو جائیں تو ان کی نظروں میں تو ہم ہو سکتے بھئی یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے گا اسی لئے جہاں سب ہے تو کوئی بات نہیں تو کئی ہم نے دیکھ خائی کیا کرتے ہیں چلو لے تو لیا لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں سیدھ آکے بابا کے بھنگاڑی میں ڈالتے ہیں تاکہ کچھ عذاب کتاب بلے نہیں بابا کے کارے میں سفل ہو جائے گا تو اسے بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ لوگ روش تو نہیں لیا نا یہ مکھیے بات ہے کہ لوگ روش نہیں لیا تو بابا کہتے ہیں یوں ہر جانے بھل کھاؤ پر ان تو کہاں خس نہیں مرنا پھر تم کو بھی دکھ ہو گا پیسہ ملے گا خوش ہو جائیں گے پھر کہاں پولیس نے پکڑ لیا تو جو میں جانا پڑے گا ایسا کام نہیں کرو اس کا تو ریسپونسیبل میں نہیں ہوں بابا نہیں ہے ریسپونسیبل میں لوگ روش لیا تو لوگ روش لیا اسواد کے آدھار پڑ لیا تو اسے بابا کہتے ہیں ریسپونسیبل نہیں ہوں پاپ کرتے ہیں تو جیل میں جاتے ہیں وہاں تو جیل آجی ہوتا نہیں اب ستیو کی بات وہاں تو جیل آجی ہوتا نہیں تو ڈراما کے پلان انصار جو کل سے پہلے تم کو ورثہ ملا ہے اکیت جنوں کے لیے ویسے ہی پھر لیں گے ساری راجہانی بنتی ہیں گری پرجا ساؤکار پرجا پرنتو وہاں دکھ نہیں ہوتا یہ باب گیرانٹی کرتے ہیں کہ دکھ نہیں ہوگا سب ایک سامان تو بن نہ سکے سوری ونشی چندر ونشی راجائی میں سب چاہے گے نا بچے جانتے ہیں کیسے باب ہم کو وشل کی بادشاہی دیتے ہیں پھر ہم اترتے ہیں سمرتی میں آیا نا کیسے بابا نے بادشاہی جیز ہم کیسے اترے سمرتی میں آیا نا سکونی میں پڑھائی سمرتی میں رہتی ہے نا یہاں بھی باب سمرتی بلاتے ہیں یہ روحانی پڑھائی دنیا بھر میں اور کوئی پڑھا نہ سکے جیتہ میں بھی لکھا ہوا ہے من منابھاو اس کو ہی مہا منتر وشی کرن منتر کہا جاتا ہے ارخہ مایا پر جیت پانے کا مہا منتر مایا جیتے جگر جی مایا پانچ لکاروں کو کہا جاتا ہے رامون کا چپر تو بلکل کلیر ہے دس صرف تو پانچ لکار پرینے پانچ لکار پرشنے اور صرف اس کے اوپر کونسا صرف دکھاتے ہیں دس صرف کے اوپر کونسا صرف دکھاتے ہیں گرے کا صرف تو بابا کہتے ہیں ان سے گڑھا ارخہ تکٹو بن جاتے ہیں جس پانچ لکاروں کے قارن گڑھا یا تکٹو بن جاتے ہیں اس لئے اوپر میں گڑھے کا شیش دیتے ہیں ابھی تم سمجھتے ہو جیان بگر ہم بھی ایسے تھے باب کتنا رمینک لیٹی سے بیٹ پڑھاتے ہیں وہ ہے سپریم ٹیچر ان سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ پھر اوروں کو سناتے ہیں پہلے تو پڑھانے والے پڑھانے والے میں خود میں نشے ہونا چاہیے جو میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی اس کا نشے ہے یا نہیں پھر جس کو پڑھاتے ہیں اس کو نشے دلانا ہے ان کو بولو باپ نے ہم کو یہ سمجھایا ہے اب مانو یا نہ مانو یہ دوہد کا باپ تو ہے ہاں شریمت کی سریشت بناتی ہے تو سریشت نہیں دنیا بھی ضرور چاہیے شریمت ملے گی تو سریشت دنیا بھی چاہیے ابھی تم سمجھتے ہو ہم کہاں بیٹھے ہیں سلیل کو کیا تیں گے کچھوڑے کی دنیا میں بیٹھے ہیں کچھوڑے کی دنیا میں دوسرا کوئی یہ باتیں سمجھ نہ سکے وہاں ہم بہشت سور ہمیں صدا سکھی رہتے ہیں یہاں نرک ہمیں چتنے دکھی ہیں کس کو نرک کہو یا بشے بیترنی ندی کو ہو پرانی دنیا چھ چھ دنیا ابھی تم تھی کرتے ہو کہاں سکتیو شورگ کہاں کلیوگ نرگ شورگ کو کہا جاتا ہے اور کیا نام دیں گے wonder of the world اب یہ کیون سکتیو کلتے ہیں سپریتا کو کہیں گے wonder of the world بابا کہتے ہیں نہیں تھوڑا تو کم ہوا نا سپریتا کو نہ کہیں گے یہاں اس گنڈی دنیا میں رہنے میں مانوشوں پر کتنی خوشی ہوتی ہے سورگ کا پتہ ہی نہیں ہے تو گنڈی دنیا میں رہنے میں خوشی ہوتی ہے جیسے اس کا مثال بابا دیں گے گنڈی دنیا میں رہنے کی خوشی ہوتی ہے جیسے وہ بشتہ کی کیڑے بشتہ کی کیڑوں کو کہاں تم سورک میں چلو گے اب وہ بشتہ کی آب بھی وہ کا وہاں بھی بشتہ ملے گی وہاں کا ملے گی اور اسی میں وہ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں جیسے بشتہ کی کیڑے تو بشتہ کی کیڑوں کو بھرمڑی بھرمڑ کر آپ سامان بناتی ہے تم بھی کس نے ترو ہوئے تھے تو کس نے بھون بھون کیا ہمارے اوپر ہم ہی کیرو ہی تھے تو کس نے بھون بھون کیا ہمارے اوپر جو ہم کو پنکھا گئی بابا کہتے ہیں میں نہیں کیا بابا کی ملی کیا ہے بھون 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 کر تم کیرو تم کو کیری سے اچھا شدر سے بھامڑ بناتا ہوں ابھی تم ڈبل سلتاج بنتے ہو تو کتنی خوشی رہنے چاہیے پرشارت بھی پورا کرنا چاہیے بے حد کا باپ سمجھانے کو بہت پیش دیتے ہیں دل میں رتہ بھی ہے کہ بابا تو سچ کہتے ہیں اس سمیت سبھی مایہ کے ڈبل میں پیش دیتے ہیں دل میں آیا کی دوبن ہے یہ باہر کا شو دیکھو کتنا ہے بابا سمجھاتے ہیں میں تم کو دوبن سے آسر کیوں بچاتا ہوں سورگ میں لے جاتا ہوں سورگ کا نام تو سنا ہوا ہے نا ابھی تو سورگ نہیں ہے صرف یہ چطر ہے یہ سورگ کے مالے کتنی دھنوان تھے بھٹی مارگ میں بھل روز مندروں میں جاتے تھے پر انتو یہ جیان تو کچھ ہی نہیں تھا ابھی تم چمٹتے ہو بھارت میں یہ آدھی سناتن دیوی دیو تا دھرم تھا انہوں کا راجیا کب تھا یہ کس کو بھی پتہ نہیں دیوی دیو تا دھرم کے بدلے ہندو ہندو کہتے رہتے ہیں شروع میں بابا کسی کا مثال دیتے ہیں شروع میں ہندو مہا صبہ کا پریزیڈنٹ آیا تھا بولا ہم بھکاری اسور ہیں تو ہم اپنے کو دے تا کیسے کہہ ہوں ہندو مہا صبہ کا پریزیڈنٹ بابا نے کہا مصال میں تا دے تا تا تو اس نے کہا ہم بھکاری اصور ہیں ہم اپنے کو دے تا کیسے کہہ ہوں ہم نے کہا بابا نے کہا اچھا آؤ تو تم کو سمجھائیں کہ دیوی دلتا دھرم کی سخافنا پھر سے کیسے ہو رہی ہے ہم تم کو شورت کا مالک بنا دیں گے بیٹھ کر سیکھو اس کو کہا تو وہ کیا بولا بولا دادا جی پرسط نے دادا جی پرسط کہا تو تک مہوں تو تک دلتا کیسے بنیں گے پھر بابا کہتے ہیں یہ تڑھائی ہے نا بچاری کی تقدیر میں تھائی نہیں مر گیا پرسط ہی نہیں مر گیا تو ایسے با نہیں کہیں گے ابھی وہ آتما کا جائے گی سمجھو بابا نے وہ بابا سے ملا بابا نے اس کو کہا تو بھی کہا فسط میں دادا جی فسط میں تو چلو تو 부� ابھی وہ آتما کارن دہی ہوگی بابا کہتے وہ ستیب میں آئے گی آئے گی یا نہیں آئے گی آئے گی بابا کہتے نہیں آئے گی بابا کہتے نہیں آئے گی بابا کہتے ہوں ایسے بھی نہیں کہیں گے کہ وہ پر ترجا میں آئے گا نہیں ایسے بھی چیزا آیا کھا سنا کھا یہاں پویت رتا کا جیان ملتا ہے پر ان تو شتیوگ میں تو آ نہ شکے پھر بھی ہندو دھرموں میں آئے گا جب دیوٹا ہندو کے لائیں گے اپنے آنکھوں تب ہی وہ آئے گا دیوٹا دھرموں میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی دیوٹا بن سکتے ہیں اب یہ بھی کتنا بڑا راج ہے پھر یہ سمجھے تو سے ہی کہ ہم دیوٹا بن سکتے ہیں تو تم بچے سمجھتے ہو مایا بڑی پربل ہے کوئی کوئی بھول خیراتی رہتی ہے کبھی کوئی اُلتا پاپ ہو تو باپ کو سچو دے سے سنانا چاہیے رامان کی دنیا میں پاپ تو ہوتے ہی رہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جن بڑت لوگ بھگوان کے آگے ہم تو جنم جنم کے پاپی ہیں اب یہ کس میں کہا کس میں کہا ہم جنم جنم کے پاپی ہیں آتما کہتے ہیں باپ کے آگے یا دیوٹاوں کے آگے کہتے ہیں ابھی تو تم سی کرتے ہو کہ بڑوبر ہم جنم جنمان پر کے پاپی تھے رامان راجے میں پاپ ضرور کیے ہیں انہیں کی جنموں کے پاپ تو ورمن بھی نہیں کر سکتے کتنے کیے ہوں گے اس جنم کا تو ورمن کر سکتے ہو نا وہ سنانا سے بھی ہلکہ ہو جائیں ہلکے ہو جائیں گے سرجن کے آگے بیماری سنانی ہے پھلانے کو مارا ابھی بابا سرجن کو کیا سنانا پھلانے کو مارا چوری کی اس سنانے میں لجا نہیں آتی ہے اس سنانے میں لجا نہیں آئے گی ہم جو بابا نے کہا بھی بچے کوئی پاپ کیا ہے تو بولو تو کہے گا بابا میں نے ایسے چوری کی بابا میں نے ایسے تپر مارا یہ سب کیا لیکن کونسی بات میں لجا آئے گی دکار کی بات سنانے میں لجا آئے گی باٹی باتوں میں لجا نہیں آئے گی تو کومنٹ بات ہے سرجن سے لجا کریں گے تو بیماری چھوٹے گی کیسے پھل اندر دل کو کھاتا رہے گا باب کو یاد کر نہیں سکیں گے ست سنائیں گے تو یاد کر سکیں گے تو باب کہتے ہیں میں سرجن پاپ آتماؤں کی دنیا میں پاپ آتماؤں ہی بنے ہیں اب باب کہتے ہیں بچے تمہیں پاپ آتماؤں سو لین ڈین نہیں کرنی ہے سچا ست گروہ اکال مورت ایک باب ہے نا وہ کبھی پونر جنم میں نہیں آتے انہوں نے تو پھر اکال تکت نام رکھا ہے پر ان تو ارکھ نہیں سمجھتے باب نے سمجھایا ہے آتما کا یہ تکت ہے شوبتہ بھی یہاں ہوں اور کہیں آتما ہو تو شوبے جی جنہیں آتما کا یہ تکت ہے ابھی تم کو اپنے کو آپ کو ہی تلک دینا ہے باب کو یاد کرتے ہو یہی تلک ہے جو بہت سروس کریں گے تو بڑا مہاراجہ بنیں گے نئی دنیا میں پرانی دنیا کی پڑھائی تھوڑی پڑھنا ہے نئی دنیا میں تو یہ کلیو کی تو پڑھائی ہوگی نہیں تو اتنا اتنا اونچ پڑھائی پر پھر کتنا attention دینا پڑے اس پڑھائی میں تو کتنا attention دیتے ہیں اس پڑھائی پر تو نئی دنیا میں لے جاتی ہے تو اس پر کتنا attention دینا چاہیے یہاں بیٹھے ہیں تو بھی کوئی کا بُدھی یوگ اچھا رہتا ہے اور کوئی کا کہاں کہاں چلا جاتا ہے کوئی 10 منٹ لکھتے ہیں کوئی 15 منٹ لکھتے ہیں جس کا چارٹ اچھا ہوگا ان کو تو نشہ چڑے گا بابا اتنا سمیں ہم آپ کی یاد میں رہے 15 منٹ سے جاستی تو کوئی ہیس نہیں سکتے ہر گھنٹے میں 15 منٹ ہو آبکہ تیسرے ہوتا نہیں آگے وہ بھی ادھر ادھر بھاگتی ہے اگر سب ایک رس ہو جائے سب ایک رس ہو جائے تو کیا ہو جائے تو پھر کرماتی تورسطہ ہو جائے باب کتنی نیتھی نیتھی لگلی باتیں سناتے ہیں ایسا تو کوئی گروہ اور ہو نہ سکتے تو ایسا سکھائے گروہ سے صرف ایک تھوڑی سکھیں گے اب شیر بابا نے ان کو سکھایا تو کوئی کہے کہ آپ کو بھی کسی گروہ نے سکھایا ہوگا اب گروہ سے کوئی ایک کو تو نہیں سکھایا گروہ سے تو ایک تھوڑی سکھے گا گروہ سے تو ہزاریں سکھے نا پس سب گروہ سے تم کتنا سکھتے ہو یعنی ایک سکھا پھر ایک کے دوارا کتنے سیکھ رہے ہیں یہ ہے مایا کو وش کرنے کا منتر مایا پانچ بکاروں کو کہا جاتا ہے دھن کو سمپتی کہا جاتا ہے لکشنی ناراین کے لیے کہیں گے ان کے پاس بہت سمپتی ہے جسو ہی کہیں گے کہ ان کے پاس بہت مایا ہے لکشنی ناراین کو کبھی مات پتا نہیں کہیں گے ان کے بچے ان کو مات پتا کہیں گے آدھی دیو آدھی دیوی کو جگت پتا جگت آمبا کہتے ہیں ان کو نہیں لکشنی ناراین کو نہیں یہ سورت کی تو یہ سورت کیوں مالک تھے اب انہیں سی جان دھن لے کر ہم اتنے دھنوان بنے ہیں آمبا کے پاس انویر آشائیں لے کر جاتے ہیں اور لکشنی کے پاس دھن کی آش لے کر جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو بڑی کون ہوئی لکشنی کے پاس ایوال دھن کی آش اور آمبا کے پاس تاری آش آش تو بڑی کون ہوئی آمبا ہوئی تو بڑی کون ہوئی یہ کس کو بھی پتا نہیں ہے آمبا سے کیا ملتا ہے اور لکشنی سے کیا ملتا ہے لکشنی سے صرف دھن مانتے ہیں آمبا سے تم کو سب کچھ ملتا ہے اسے لکشنی نارائن کے منزل میں کوئی ملتا ہے آمبا جی کا تو کپنا زبردست ملتا ہے تو آمتر ہے آمبا سے تم کو سب کچھ ملتا ہے آمبا کا نام جاستی ہے کیونکہ ماتاؤں کو دکھ بھی بہت سہن کرنا پڑا ہے تو ماتاؤں کا نام جاستی ہوتا ہے بابا ابھی آ کر کے ماتاؤں کو اٹھاتے ہیں اچھا پھر بھی باپ کہتے ہیں باپ کو یاد کرو تو پاون بن جائیں گے باقی سب یہ جیتے کی باتیں ہیں پس باپ کو یاد کرو تو پاون بن جائیں گے چکر کو یاد کرو دیوی گون دھارن کرو بہتوں کو آپ سمان بناؤ گاڈ فادر کے تم سٹوڈنٹس ہو کل سو پہلے بھی بنے سے اب بھی تمہارے آگے یہ ایم آبجیکٹ ہے یہ ہے سکتیا نر سے نارائن بننے کی کثا اچھا نیتھے نیتھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گودمونی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گودمونی نمستے دھارنہ کے لیے مکھے سار اپنی گیماری سرجن سے کبھی بھی چھپانی نہیں ہے مایہ کی بھوتوں سے سویم کو بچانا ہے اپنے کو راج پلک دینے کے لیے سرویس ضرور کرنے ہیں سویم کو ابھیناشی جان دھن سے دھنوان بنانا ہے اب پاپ آتماوں سے لین بین نہیں کرنی ہے پڑھائی پر پورا پورا اٹینشن دینا ہے بردان رامڑ جیون نے صدا خوشی کی خوراک کھانے اور خوشی بانٹنے والے خوش ن斯یب بھور رامڑ جیون نے صدا خوشی کی خوراک کھانے اور خوشی بانٹنے والے خوش نسیب بھور اس دنیا میں آپ برامونوں جیسا خوش نصیب کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس جیون نہ ہی آپ تک کو باپ دادا کا دل تک تلیتا ہے صدا خوشی کی خوراک کھاتے ہو اور خوشی باتتے ہو اس سمیں بے فکر بادشاہ ہو ایسی بے فکر جیون سارے کلپ میں اور کسی بھی یوگ میں نہیں ہے سکتیوز میں بے فکر ہوں گے ہاں بھی ہوں گے بے فکر بادشاہ یہ سکتیوز میں لیکن کیا نہیں ہوں گا وہاں لیکن وہاں ایسا جان نہیں ہوگا یہ جان نہیں ہوگا اب یہ تو آپ کو جان ہے اس لیے دل سے صدا نکلتا ہے میری جیسا خوش نصیب کوئی نہیں وہاں ایسے کہیں گے بھی نہیں سبھی خوش نصیب یہاں کہتے ہیں کیونکہ دیکھ ہے نا خوش نصیب نہیں ہے اس لیے دل سے نکلتا ہے میری جیسا خوش نصیب کوئی نہیں سلوگم سنگم یک کے سوراج ادھیکاری ہی بھوش کے بشوراج ادھیکاری بنتے ہیں سنگم یک کے سوراج ادھیکاری ہی بھوش کے بشوراج ادھیکاری بنتے ہیں اور شاہ موسیقی موسیقی موسیقی